وہ سوامی جی کہتے ہیں اس پربدین بند ہری کارن رہت دیال بھگوان کی دیا کارن سے نہیں ہوتی وہ دیا تو وہ کرپہ تو ان کا صبح ہوئی تو کیا کریں بس کچھ نہیں کر رہا ہے وہ سوامی جی اگلا واقع کہتے ہیں تولس داس سٹھ تاہی بھجو کچھانی کپٹ جن جات ان بھگوان کا بھجن کرو کیوں بھجن کرنے سے کرپہ نہیں ہوتی لیکن بھجن کرنے سے تمہارے انتخکرن میں ایک ایسا انتخکرن نرمت ہوتا ہے بھگوان کی جب کرپہ ہے تو سب پر ہے پر سب کو تو کرپہ کرپہ نہیں ہو رہا آپ کل کی کتھا کو اگر دھیان میں رکھیں کہ بھگوان نے جب بھرت پریم کا بھرت کا منتھن کر کے بھرے ممرت کو پرگٹ کیا تو اس کا بھپرائے بھگوان کتنے بھی گربہ لو ہوں کیا اس کرپہ کا انہو پرتیک ویٹ کو ہو رہا ہے کیا اور اس کا اتر ہے کہ میں بہت تھوڑے ایسے لوگوں ہیں تو ایسی ستھوڑے میں اس کو دشتانت کے روپ یوں کریں کہ بھگوان کی گربہ کیسے ہو تو مانو پرشت کیا جائے کہ پانی کیسے برس ہے تو پانی برسنا وہ تو بادل کا کام اور برشا جو ہے وہ بادل کا سبحاؤ ہے وہ آپ کے کوئی پریتن کا پرگرام نہیں ہے آقاس میں بادل لاتا ہے اور اس کا کام اس میں جل ہے برس جانا ہے پھر کرتے کہ نیموں کے انکول برستا ہے تو جل اگر برس جائے تو بادل کو منانے کیا اوشکتہ نہیں لیکن ایک اوشکتہ ہے بادل جل برس رہا ہو اور آپ کے پاس برطن تو ہے پر آپ اس کو الٹا کر کے رکھ دیجئے اس گھڑے میں آپ کو ایک بود بھی جل نہیں ملے اور اس کا بھپڑا کرپا کی برسا تو ہو رہی ہے پر آپ کے ہردے کا گھڑا تو سیدھا ہوں سادن مانے گھڑے کو ہردے کو سیدھا کر دینا کرپا کو گران کرنے کے لئے اور گھڑے کو الٹا رکھا کیوں جاتا ہے گھڑے میں اگر خالی گھڑا ہے الٹا کر کے رکھ دیجئے تو خالی پن نہیں دکھائی رہے گا اسی پرکار سے بیقتی نہیں چاہتا کہ دوسرے ہماری کمی کو ہماری خالی پن کو جان لیں اس نے الٹا کر کے رکھ دیتا کہ اوپر سے دیکھ کے لگے کہ ہمارا پورا مانو ہم یہ تو انوہو کریں کہ پھر ہم تو خالی ہیں اب اس خالی پن کو آپ اپنے کرپا سے بھر دیجئے سارے پرسنگوں کا سنکیت یہی ہے کہ بندر جو ہے ساتھ میں جاتے ہیں پل بھی اور یدھ بھی ہوتا ہے یدھ میں رکھشتوں سے لڑتے بھی ہیں ہارتے بھی ہیں ہم مایہ سے بھائیویت بھی ہوتے ہیں پر انت میں بجے پرابت ہوتی ہے ان سب کا مولتات پر یہی ہے کہ کرپا کو پانے کے لیے کچھ نہیں کرنا ہے پر کرپا کرپا ہے اس کو گرہن کرنے کے لیے سمجھنے کے لیے کہ اول آپ اور ہم اپنے حردے کو ایسا بنا سکیں کہ یہ سمجھتے رہیں اور اس سمجھنے کا بس ایک سوٹر میں اور شرید ہوں کہ انت میں دن بھی میں نے جملپور میں یہی کہا پرشارت کی مہان مہمہ ہے پر اس مہمہ کے بعد اس کو ہم میری مجھ سے پوچھا جائے کہ کرپا اور پرشارت کا کیا سمبند ہے تو میں یہی کہوں گا کہ پرشارت ندی کی طرح ہے ندی میں کتنا پرشارت ہے ندی نے انتر بہ رہی ہے ایک چھڑ بھی رک نہیں رہی ہے اور ندی کے دوارہ کتنی سیوہ ہو رہی ہے جو کوئی جل ملہا ہے نہا رہے ہیں بستد ہو رہے ہیں کھیتوں کی سیجائی کر رہے ہیں ندی کے دوارہ سماج کی کتنی سیوہ ہو رہی ہے سب کچھ ٹھیک ہے پر آپ ندی کا بھی نندن کرنے کا نرنے کریں اسٹوٹی پاٹھ کرنے کا نرنے کریں تو آپ منشقہ بھی نندن کریں تو وہ رک جائے گا پر ندی کے کنارے کھڑے ہو کر کے کہیں کہ تمہارا بھی نندن کریں گے جب آپ بھی نندن سن کے آگے بڑھو تو وہ نہیں رکھیں گے اور بھی نندن کی بیچھا نہیں اتنی سیوہ ندی کے دوارہ ہوتی ہے پر اشتر ندی بھا کر کے کہاں جا رہی ہے ندی بھا کر کے جا رہی ہے کسی نے ندی سے بوسا جب تم میں اتنی سیوہ کی سامرت ہے تو تم کو تو بھا کر کے ریگستان میں جانا چاہیے جہاں پانی کی آوشکتہ ہے اب سمدر میں کیا جا رہی ہو جہاں جل ہی جل برا ہوا جہاں جل کی آوشکتہ نہیں ندی نے یہی کہا کہ ہاں میں دوسروں کی پیاس بجھا سکتی ہوں پر میری پیاس تو سمدر ہی بجھا سکتا ہے ہم بھی یہ پیاسے ہیں اور ہماری پیاس سمدر سے مانو پرشارت ندی ہے اور جب تک وہ کرپا کے سمدر میں جا کر کے بھیلین نہیں ہو جائے گی بس اس کا انتیم روح بھی ہے سجیتا جل جل ندی مہ جائی ہوئی اچل جمجیو ہری پائی پرشارت کی انتیم پڑھنٹی ہے کہ وہ کرپا سمدر ہری بھگوان کو بار بار کرپا سندھو بولے مسکائی سروت ان کے کرپا کے سندھت کی سرہن کی گئی کامانو ہم سمست پرشارت کو کرتے کرتے بھی جب تک کرپا سندھو اور بھگوان کی کرپا ہی سب کچھ ہے انت میں آپ نے یا جو بھی دیکھتے نے پرشارت کیا وہ کیسے کیا شریر سے آپ نے کیا من سے کیا بدش سے کیا وہ کس کی دیوی ہے اور جب بیچار کر کے دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سب بھی تو عیشور کا ہی دیا ہوا ہے اور عیشور کے دیئے ہوئے شریر سے اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ نے بہت انرچ کیا عیشور نے بس تو دیا اور آپ اس کا صرفیوں نہیں کر رہے بہترین ہے بہترین ہے بہترین ہے بہترین ہے